بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناشرین نکتہ میں خوش آمدید ناشرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے وزیر کی جس کو سلطان سے بھی زیادہ طاقت مجیحصر تھی اس نے اس طاقت کا استعمال کیسے کیا سلطنت عثمانیہ کے لیے کیا کچھ کیا وہ کون سے ایسے محاص تھے جنوے سلطان اپنی جگہ اس وزیر کو بھیجتا تھا اور کیسے پھر اس وزیر نے بادشاہ کو فتح دلوائی دشمن اس وزیر سے کیوں ڈرتے تھے اور خائف رہتے تھے اور آخر کار اس وزیر کو کس چال کے تحت مارا گیا یہ سب سوالات اور اس سے جوڑی مزید معلومات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناصرین اس بہادر نڈر اور باوفا وزیر کا نام سوکلو پاشا تھا سوکلو پاشا پندرہ سو پانچ میں بوسنیا کے سوکلو علاقے میں پیدا ہوئے آپ ایک ایسائی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور کریشیای نسل سے تھے جیسا کہ ناصرین جنرسریز فوج کے لیے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے بچوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور ان کو مسلمان کر کے جنرسریز فوج تیار کی جاتی تھی اسی طرح ناصرین سوکلو محمد پاشا کو بھی مسلمان کیا گیا اور آپ کا نام محمد رکھ دیا گیا آپ کو بھی مکمل عثمانی تعلیم و تربیت قسطن دنیا میں دی گئی سوکلو پاشا ترکی زبان کے علاوہ سربی، فارسی، عربی، ونس، اطالوی اور لاتینی زبان بولتے تھے 1541 میں محمد پاشا پہلے ایمپیریل چیمبرلین اور پھر سلطان سلمان کے محافظوں کے سربراہ منتخب ہوئے ان اوہتوں پر محمد پاشا کو سلطان سلمان آزم کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے سلطان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور سلطان نے آپ کی تربیت بھی کی ایک سپاہی کے طور پر محمد پاشا نے جنگ مہاچ اور جنگ ویانہ کے محاصروں میں شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کیا 1546 میں کابودان پاشا خیر الدین بار بروسہ کا انتقال ہوا اور سوکلو محمد کو ان کا جانشی مقرر کیا گیا جو کہ نہائی تھی خوش قسمتی کی بات تھی کابودان پاشا کے عوضے پر آپ پانچ سال تک رہے اور اس دوران محمد پاشا نے بحری بیڑے کے ہتھیاروں کو بہت مصبوط کیا 1551 میں محمد پاشا کو رومیلیا کے بیریئر بھی یعنی کے گورنر جنرل کا خطاب ملا محمد پاشا نے بہت سے جنگوں میں فوج کے سربراہ بن کر حصہ لیا اور فتح یاب ہوئے ان جنگوں میں ہنگری، بلغیراد، جنگ مہاج، جنگ چلدران شامل ہیں اپنی ایمانداری اور قابل اعتماد عوامی خدمات کی بدولت انہیں سلطنت عثمانیہ میں تیزی سے عالی عہدوں پر ترقی دی گئی وہ ہر ایک کے دل عزیز تھے سو انہیں ترقی پر ترقی ملتی رہی سوکرو محمد کی مہارت سے متاثر ہو کے سلطان نے آپ کو 1555 میں تیسرا وزیر بنایا اور شاہی کاؤنسل یعنی کے شاہی دیوان میں خاص جگہ دی رومیلیا کے گورنر چنل کے طور پر محمد پاشا کا عہدہ ایک جنسریز کے آغاز کا تھا مگر اب آپ سلطان کے وزیر بن چکے تھے جب آپ رومیلیا کے گورنر تھے تو اس طوران تیس سالوں بعد آپ کی ملاقات اپنے گھر والوں سے ہوئی اور وزیر بننے کے بعد محمد پاشا نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے علاقے کا خیال کیا اور اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازا ناصرین وہ اپنے خاندان سے تیس سال بعد اسی لیے ملے تھے کیونکہ جب وہ بہت چھوٹے تھے تو انہیں جنسری فوج میں شامل کر کے کس سنتنیاں پھیج دیا گیا تھا اسی لیے جب وہ بعد میں وزیر بنے تو تیس سال کے بعد اپنے گھر والوں سے ان کی ملاقات ہوئی ناصرین اس کے بعد جب سلطان نے اپنے جانشین کا اعلان کیا تو شہزاد سلیم کے بھائی بایزید کو وزیر لالا مصطفیٰ نے بغاوت پر اکسایا اس کے بعد سلطان کے حکم پر سوکلو محمد پاشا اپنے لشکر کے ساتھ کونیاں چلے گئے جہاں میں 1569 کو شہزاد بایزید اور سوکلو محمد کے درمیان جنگ ہوئی جس میں شہزادے کو شکست ہوئی شکست کے بعد شہزادہ بایزید فارس بھاگ گیا سوکلو پاشا نے فارس کے شہنشاہ سے مذاکرات کیے اور شہنشاہ نے بایزید اور اس کے چار بیٹوں کو محمد پاشا کے حوالے کر دیا جس کے بعد ان کو پھانسی دے دی گئی بہت اعتماد تھا اور سلطان نے انہیں گرینڈ وزیر کے عہدے پر ترقی دے دی اور یہ بھی سلطان کا سوکلو پر اعتماد ہی تھا کہ انہوں نے سترہ آگست 1562 کو سوکلو محمد کی شادی سلطان سلیمان کی پوتی اور شہزاد سلیم کی بیٹی سے کر دی جس کا نام اسماحان خاتون تھا اس کے بعد 1567 میں ہنگری میں سیز گٹور کے قریب آسٹریا کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس دوران اپنے خیمے میں سلطان سلیمان آزم اپنے بڑھاپے اور بیماریوں کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے یہ وقت پوری سلطانت کی فوج اور خاص طور پر سوکلو پاشا کے لیے نہایت مشکل تھا لیکن اس کے باوجود اس مشکل ترین لمحے کے دوران سوکلو محمد نے دانشمندی سے کام لیا اور کہا کہ سلطان صرف بیمار ہیں ان کی جگہ میں لشکر کی قیادت کروں گا اس طرح اس جنگ میں وہ فتح یاب ہوئے اس جنگ کے بعد بھی سوکلو پاشا نے اپنے نئے سلطان کی بیعت کی اور سلطان سلیم نے آپ کو اپنا سب سے قریبی وزیر بنا دیا سوکلو پاشا نے ہی سلطان سلیمان کی وفات کے بعد ساری بغاوتوں کو ختم کیا اور سلطان سلیم کے ساتھ حکومتی امور کو سنبھالنے میں مدد کی سلطان سلیم کی جگہ سوکلو پاشا ہی سلطنت عثمانیہ کو سنبھال رہے تھے آپ کو علم تھا کہ سلطنت کمزور ہو رہی ہے مگر آپ نے سلطنت کو اور وسط بخشی اور آپ کے حکم سے بہت سے علاقے فتح یاب کیے گئے پندرہ سو اکتر میں لپانٹو کے مقام پر عثمانی بیڑے کو یورپ کے متحدہ بیڑے کے مقابلے میں جو سپین وینس اور مالٹا کے بیڑوں پر مشتمل تھا بڑی تباہ کن شکست ہوئی جس میں چالیس جہازوں کو چھوڑ کر پورا عثمانی بہلی بیڑا تباہ ہو گیا لیکن اس شکست سے پہلے ہی سلطنت عثمانیہ کے بیڑوں نے قبرس کا جزیرہ وینس ان سے چھین لیا تھا لپانٹو کی شکست کے بعد وینس کا سفیر لپانٹو کی شکست کے اسرات معلوم کرنے کے لیے وزیراعظم محمد سوکلو پاشا کے پاس آیا تو سوکلو پاشا اس کے آنے کی وجہ سمجھ گیا سوکلو نے سفیر کو مخاطب کیا اور کہا میں تمہاری آمد کی وجہ جانتا ہوں تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ لپانٹو کی جنگ کا ہمارے اوپر کیا سر پڑا لیکن یہ سمجھ لو کہ ہم نے تم سے قبرس لے کر تمہارا ایک بازو کار دیا ہے اور تم نے ہمارے بیڑے کو تباہ کر کے صرف ہماری داڑی مونڈی ہے لیکن یاد رکھو کٹا ہوا بازو پھر واپس نہیں لگتا لیکن مونڈی ہوئی داڑی پھر سے نکل آئے گی سوکلو پاشا نے جیسے کہا تھا ویسا ہی ہوا اس موقع پر وزیراعظم سوکلو پاشا اور امیر البحر اولوچ پاشا کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس سے عثمانی سلطنت کی عظیم وسائل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے وزیراعظم نے امیر البحر اولوچ پاشا کو موسم سرما کے دوران دو سو نئے جہاز تیار کرنے کی ہدایت کی سوکلو پاشا کے حکم پر اولوچ پاشا نے جب اتنی کم مدد میں اتنے جہازوں کی تیاری کو مشکل قرار دیا تو سوکلو پاشا نے اولوچ پاشا سے کہا پاشا ابھی تم اس سلطنت کو نہیں پہ جانتے یہ وہ مملکت ہے اگر وہ چاہے کہ بیڑے کے تمام اسطول چاندی سے رسیاں ریشم سے اور بادبان اطلسو کم خواب سے بناے جائیں تو وہ ایسا کرنے پر بھی قادر ہے سوکلو پاشا کی ہدایت پر ایک سو ستر جہازوں کی تعمیر کا کام فوراں شروع ہو گیا اور پانچ ماہ کی مختصر مدد میں ان کی تعمیر مکمل کر لی گئی اور بعد میں انہی بیڑوں کی مدد سے تونس اور سپین کو فتح کیا گیا سوکلو پاشا ہی کے دور میں عثمانی تاریخہ سولوی صدی کا سب سے بڑا جہاز بنوایا گیا جس کی پتواریں پانچ سو چھتر آدمی چراتے تھے ناظرین جب سلطان سلیم دوئم کا انتقال ہوا تو سوکلو محمد پاشا نے اس کو پھر راز رکھا جب تک کہ سلطان کا بڑا بیٹا شہزادہ مراد سوئم سلطان نہ بن گیا سلطان مراد سوئم کے سلطان بننے کے بعد آہستہ آہستہ سلطنت کے اندر سوکلو محمد کی زبردست طاقت کو کم کرنے پر زور دیا جانے لگا اور گرینڈ وزیر کی اثر و رسوخ میں کمی آ گئی کیونکہ سوکلو پاشا کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہر نئے بننے والے وزیر کو آپ کو ٹیکس دینا پڑتا اور اس طرح سے سوکلو پاشا کی دولت میں کافی اضافہ ہوتا جا رہا تھا سلطنت عثمانیہ میں سوکلو محمد پاشا کی اہمیت کم ہو گئی اور آپ کے مخالفوں نے سلطان کو آپ کا مخالف بنا دیا جس کی وجہ سے آپ کے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کو قتل کر دیا گیا گیار اکتوبر پندرہ سو اناسی کو سوکلو محمد پاشا کو بھی قتل کروا دیا گیا اور اس طرح سے سلطنت میں سے وفاداروں کو ایک کے بعد ایک کر کے سازشوں کے ذریعے قتل کروانے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور سلطنت کمزور لوگوں کے ہاتھوں میں جا پہنچی ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو نہایت ہی تحقیق اور معلومات اکٹھی کرنے کے بعد بنائی جاتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسے کمنٹ کریں گے شیئر بھی کریں گے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں